بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز ویلکم ٹو مائی کوڈ کیمپ اور آج کس ویڈیو کے اندر ہم لوگ جو سکرین ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں اس میں نوٹیفکیشن سکرین اور سجیسٹڈ ویڈیوز فور یو ٹھیک ہے یہ فلو ہم لوگوں نے ہوم سکرین کے اندر ڈیزائن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک یہ فلو ہم آج لوگ ڈیزائن کریں گے اور ایک یہ والا فلو آج ہم ڈیزائن کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگرہ میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس مختلفہ کمنٹ لازمی کیا کریں اور جو ہے وہ بیل ایک لائز میں کلک کر لے تاکہ ہر آنواری ویڈیو بہا آسانی آپ پر پہنچ سکیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ اس سکرین کو کاپی کر کے یہاں پہ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا نام ہم لوگ نے چینج کر دینا ہے نام آپ نے لازمی چینج کرنا ہے تاکہ ڈیویلپر جب کل کو دیکھے تو اس کو آئی ڈی آج ہے کہ نوٹفکیشن سکرین کون سی آنے اور اس کے علاوہ ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریموو کر دی لیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اے ٹو زی ہم لوگ ریموو کر دیں گے یہ ٹیپ بھی اور یہ پورا ٹیم بھی ہم لوگوں نے ریموو کر دیا آپ بٹم ٹیپ اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر ہیڈنگ دے دیتے ہیں نوٹفکیشن اور سائز ہے نوٹفکیشن کے ہیڈنگ دی ہیڈ گئی اور یہاں پہ کلر سیلیکٹ کریں گے کلر سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہماری فونٹ فیملی اور اس کے بعد ہم لوگ نے کیا کرنا ہے سیمی بولڈ اور اس کا سائز جو ہے وہ میں سکسٹین یا ایٹین کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ مین ہیڈنگ ہوگی تو اس کو سمپلی یہاں پہ رکھیں گے لیکن اس سے پہلے اب نوٹفکیشن سکرین پہ ہم لوگ آ گئے لیکن یہاں سے واپس کیسے جائیں گے تو اس کے لیے ہمیں ایک بیک ایرو چاہیے تو ہمارے پاس ایک پلگین موجود ہے اور اس پلگین کا نام ہے ایکنی فائن تو سمپلی اس کو کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم لوگ سرچ کریں گے ایرو تو ڈیفرٹ ٹائپ کی ایرو آپ بیک ایرو یوز کر سکتے ہیں آپ سپل ایرو یوز کر سکتے ہیں لائک اس طرح کی بھی ایرو یوز کر سکتے ہیں تو میں کچھ اسی طرح کا ہی ایرو ایک یوز کروں گا اور فار اگزمپل یہ والا ایرو میں یوز کر لیتا ہوں تو اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ فریم کے اندر آ چکا ہے اب اس کو ہم لوگوں نے جو ہے وہ مائنس نائنٹی ڈگری پہ روٹیٹ کر لیا اس کا سائز جو ہے وہ ہم ایک جس کریں گے تو دونوں سائز اگر ہمیں سیم سائز چاہیے ہم لوگ اس آپشن کو جو ہے وہ کلک کر دیں گے اور یہاں پہ لکھیں گے ٹوانٹی فور کیا جی اور اس کے بعد اس کا کلر بھی وہی کر دیں گے جو ہمارے پاس ہیڈنگ کا کلر ہے یہ کلر چینج کر دیا اب اس کو ہم لوگ یہاں پہ رکھیں گے اور ان دونوں کو ہم لوگ الائن کر دیں گے تو ہم لوگوں نے کیا کر دیا ان کو الائن کر دی ہے الائن کرنے کے بعد ان کا اپس میں گیپ دیکھنا ہمیں پور کا ملٹیپل پہ چلنا ہے آپ ڈویلو برکھ لیں یا اچھے سکسٹین تو آپ لازمی رکھیں ٹوانٹی بہت زیادہ ہو جائے گا یا پھر آپ اس کو سپر سینٹر لائن کر لیا سینٹر لائن میں بھی اچھا لگے گا لیکن اگر اپنے سینٹر لائن نہیں کرنا ہے تو سکسٹین کا گیپ اٹلیس ٹھوڑا چھے ٹو لیفٹ سائٹ سے ٹوانٹی کا گیپ ٹاپ سے بھی ہم لوگ ٹوانٹی کا گیپ دیکھیں اس کو کنٹرول جی سے گروپ کر لیں ٹھیک ہے جی یہ ایک کام ہو گیا اب نیکسٹ کام ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اگر کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہے تو اس کے لئے بھی ہم لوگ نے ایک ویرییشن کرنی ہے تو یہ یہاں پہ میرے پاس ایک ایس وی جی آئیکل موجود ہے یہ آٹ بورڈ ہے بیسکلی خلپ بورڈ ہے سوری تو اس کو سمپلی یہاں پہ رکھیں گے ہم لوگ اس کو سینٹر لائن کر دیں گے اور اس کے اندر جو بلو کلر آ رہا ہے اس کو سمپلی ہم لوگ جو ہے وہ اپنے گرین کلر کے ساتھ کنورٹ کر دیں گے یہ ایزلی آپ کو مل جیے گا آپ کیا کر سکتے میں نے آپ کو تریقہ کار بتایا ہو ہے کہ آپ اس کو سمپلی کر کے گوگل پہ سرچ کریں گے تو انڈڈرو کے نام سے ایک ویب سیڈ ہے وہاں سے آپ کو یہ مل جائے گا اس کے بعد نیکسٹ کام ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو ورٹیکلی اور ہرزونٹر آلائن کر لیا ہے اور یہاں پہ اگر کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہے تو ہم لوگ ٹیکسٹ لکھیں گے ایمٹی اور اس کے بعد نیکسٹ کام ہم لوگوں نے اس کا فریم کا سائز کر لیتے ہیں اس کو میں نے سینٹر لائن کر دیا یہاں سے ہیڈنگ کا کلر سیلیکٹ کریں گے اور فار میں یہاں پہ ٹورٹی کر دیتا ہوں اس کا سائز اس کے بعد نیکسٹ کام ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اسی کو کوپی کر کے نیچے رکھ لیتے ہیں اور میں نے اوپر سے ٹویلپ کا گیپ دے دی ہیں لیکن اس کا سائز کام ہوگا یہ سکسٹین ہوگا اور پانٹ ویٹ ہمارے پاس ریگولر آجے گا کلر چیز کرنا چاہ رہے تو آپ کلر بھی چیز کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ ٹیکس کلکھیں گے چاہے تو آپ ڈبی ٹیکس لیکھ لیں ادھرویس آپ لکھ یہاں پہلی مسٹیک ہے نیکسٹ کام ہم لوگ کو کیا کرنا ہے سمپلی اس کا فریم کا سائز انکریز کر لیتے ہیں انکریز کرنے کو اس کو سینٹرلائن کر دیں گے یہ اس کیس میں ہے جب ہمارا پاس کوئی نوٹیفکیشن نہیں آئے گا ٹھیک ہے دی اگر نوٹیفکیشن آتا ہے تو دن ہم لوگ کیا کریں گے سب سے پہلے تو ان کو گروپ کر لیتے ہیں یہ ان دونوں کو میں نے گروپ کیا اور یہاں سے دیکھا فورٹی فائیف کا تو میں ہم نے فورٹی کا کر دیا کنٹرول جی سے گروپ کرنے کے بعد اب ہم اس کو سینٹرائن کر دیں گے ٹاپ بوٹم بھی اور لیکٹ رائیٹ بھی نیکسٹ اگر ہمارا پاس کوئی نوٹیفکیشن آ جاتا ہے تو دن کیا کریں گے سیم کافی کر لیتے ہیں ہم لوگ کافی کرنے کے بعد یہ چیز ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ اب ہمارا پاس نوٹیفکیشن آئے گا تو نیکسٹ کام ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک سرکل رہ کرنا ہے اور اس کی جو بیٹھ ہے وہ میں فورٹی ایٹ پک سے رکھتا ہوں ٹھیک ہے ہائیٹ اور بیٹھ دونوں میں نے سیم رکھ دیا یہاں سے ٹوانٹی کا گیپ اوپر سے بھی ٹوانٹی یا ٹوانٹی فور کا گیپ آپ نے لازمی دینا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک گیپ چلے گا اگر آپ نے اوورول ٹوانٹی کا گیپ دیا ہوئے تو ٹوانٹی کا ہی گیپ چلے گا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ ٹوانٹی پور کا گیپ دیا ہوئے اور یہاں سے بھی دیکھ سکتے ٹوانٹی فور کا گیپ دیا ہوئے تو سیمپل یہاں پہ بھی آپ ٹوانٹی فور کا ہی گیپ اس کو دے رہے تاکہ ہماری کنسٹینسی مینٹین ہے اب اس کے بعد نیکسٹ کام کیا کرنا ہم لوگوں نے یہاں پہ اس کلر کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور میں اس کی اپیسٹی کو کم کر دوں گا یہاں میں نے اس کی اپیسٹی کر دیا اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ایک آئیکن چاہیے تو یہاں پہ ہمارے پاس آئیکن کے نام سے موجود ہے جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کو سیمپلی اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ بڑے اچھے اچھے جو ہے وہ آئیکن مل جاتے ہیں تو فور ایک جمپل میں یہاں پہ کروس یہاں پہ یہ والا آئیکن مجھے چاہیے تو میں نے اس کو سیمپلی یہاں پہ رکھا اب میں بار بار آئیکن چینج نہیں کروں گا ایک نوٹیفکیشن بنا کے دکھاؤں گا اور اسی کی ہم لوگ ویرییشن کریئٹ کر لیں گے تو ٹونٹی فور میں نے اس کا سائز کر دیا اور اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جو سیلیکشن کلر آ رہا ہے یہاں سے میں یہ پینک کلر سیلیکٹ کر دوں گا اس کے بعد اس کو آرٹ بورڈ کے اندر لے کے آئیں گے اور اس کے سرکل کے اندر ہم لوگ ایڈز کو ایڈجسٹ کریں گے تو یہاں پہ میں نے اس کو ایڈجسٹ کر دیا کنٹرول جیس اس کو گروپ کر دیں گے نیکسٹ کام ہم ہم لوگ اس کو سیٹ کرتے ہیں سکسٹین سیمی بولڈ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ہیڈنگ ہے کلر اس کا بلیک کر لیتے ہیں اور نیکسٹ کام ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں سے گیپ ہم لوگوں نے سکسٹین کا رکھنا ہے تو یہ ہم لوگوں نے سکسٹین کا گیپ رکھ دیا اب اس کے بعد نیچے کے آئے گا نیچے ہم لوگوں نے ٹائم لکھنا ہے کہ کس ٹائم پہ یہ نوٹیفکیشن آیا تھا ٹائم اور ڈیٹ آپ نے مینشن کر دیں گے تو فور اگزمپل میں یہاں پہ پہلی ڈیٹ منشن کر دیتا ہوں میں لکھتا ہوں آہم جور ڈیرو تسی ٹونٹی تسی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لوگ ٹائم لکھ دیتے ہیں فور اگزمپل ٹو آرز اگو اس کے بعد نیکسٹ کام ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو سب سے پہلے دور لیفٹ کر لیا ہم لوگ اس کا یہ کر لیتے ہیں نیکسٹ کام ہم لوگوں نے ریگولر اور اس کا سائز فورٹین کر دیا ٹھیک ہے تاکہ یہ مین ہیڈنگ سے تھوڑا تھا ڈیفرنٹ نظر ہے یہاں سے سکسٹین کا گیپ اوپر سے آپ ایٹ کے ٹویلو کا گیپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ کام ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے پہلے شفٹ اے سے میں نے اس کو آٹو لے اوٹ میں کنورٹ کر دیا اب ہم اس کو الائن کر لیتے ہیں یہاں سے ہماری الائن میں ڈسٹرگ ہوئی ہے یہاں آپ سمپل کیا کریں میں نے اس کو نیکسٹ کام آٹو لے اوٹ میں بھی کنورٹ کرنے سے پہلے یہاں پہ ہم لوگ اس کا فریم کا سائز انکریز کر لیتے ہیں تاکہ اگر ہیڈنگ بڑی بھی آئے تو ہمارے پاس مسئلہ نہ آئے تو اس کے بعد یہ ہم لوگ لیفٹ کر لیتے ہیں اس کو ہم لوگوں نے آٹو لے اوٹ تندر کنورٹ کر دیا نیکسٹ کام ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اگین ٹیکسٹ لکھیں گے فور اگر میں نے لکھ دیا ویلکم اور اس کا سائز میں پہلے سے ایڈجسٹ کر لیتا ہوں ریگولر پورٹین اور کلر اس کا ہم بلیک کر لیتے ہیں اب جلدی سے ایک پلک دن اوپن کریں گا اور ڈمی ٹیکسٹ یہاں پہ لکھیں گے جب آپ کو ٹیکسٹ کلیر نہ ہو کلائنٹ نے ٹیکسٹ پروائیڈ نہ کیا تو آپ کو اس سے ٹیکسٹ لکھنے کی بجائے آپ ٹیکسٹ ایڈ کر دیں کیونکہ بعض کو کلائنٹ کہتا ہے کہ یہ ٹیکسٹ جو آپ نے لکھا ہوا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے تو آپ سمپلی جو ہے وہ ٹیکسٹ جب ہمارا پاس اوپشن ہے اور اگر تو آپ ڈیڈ شو ہو رہے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ آئے گا دین آپ ٹیکسٹ ڈال دے ادر ویس آپ کو ٹیکسٹ ڈالنے ضرورت نہیں ہے آپ سمپلی کیا کریں یہ ٹیکسٹ جیسے میں ٹیکسٹ ایڈ کر رہا ہوں اس کے بعد نیکسٹ کام ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ ہمیں ایک ٹیکسٹ چاہیے کہ یہ نیو نوٹیفکیشن ہے یا اوڑ نوٹیفکیشن ہے تو اگر نیو نوٹیفکیشن ہوگا تو اس میں سیمپل لکھا آئے گا نیو اور اس کا سائز ہم لوگ سیمی بولڈ کر لیتے ہیں سیمی بولڈ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم لوگ وائٹ کر دیکھے کلر اور اس کو سیمپلی سیلیکٹ کر کے شفٹ اے سے میں نے آٹو لے آٹ میں کنورٹ کر دیا اور یہاں پہ فور اگزامپل میں آٹھ یا دس اس کا بورڈر ریڈیوز دیتا ہوں یہاں پہ فل دیں گے ہم لوگ اور فل ہم دوں گے گرین ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہم لوگ نے دے دیا یہاں سے گیپ ٹینٹڈ ہوکے اس کو یہاں پہ رکھیں گے اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے ان تینوں کی الائنمنٹ کو سیٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ الائنمنٹ ہم لوگوں نے سیٹ کر لی ہے اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے یہ دیکھے ٹونٹے کا گیپ آٹو لے آٹ میں کنورٹ کر دیا اب یہ بھی آٹو لے آٹ میں کنورٹ ہے اور یہاں سے گیپ ہم لوگ رکھیں گے تو یہ بھی ہم لوگوں نے اس کو آٹو لے آٹ کے اندر کنورٹ کر دی ہے ٹھیک ہے جی اب آٹو لے آٹ کا فائدہ کیا ہوتا ہے اگر میں اس کو ریموو کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس باقی لے آٹ ڈسٹرپ نہیں ہو رہا ہے اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے سمپل اس کو کو کوپی کریں گے یہاں سے آپ ٹونٹی کا گیپ دے دیں ٹونٹی فور کا گیپ دے دیں کنٹرول ڈی سے آپ اس کی جو ہے وہ ملٹیپل ڈبلکیشن کر سکتے ہیں اب ڈیفنیٹلی جو نیو نوٹیفکیشن آئے گا وہ ٹاپ پہ ہوگا تو اس لیے ہمیں اس نیو کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں سے اس کو سمپلی ریموو کر دیں پرسٹ ایک دو پہ آپ دکھا دیں جو نیو نوٹیفکیشن ہوگا اس پہ ٹیگ لگا ہوگا جو نوٹیفکیشن ہوں گے وہ ویڈاوٹ ٹیگ ہوں گے کیونکہ ان کو آئے ویڈ ایٹلیس ٹویلو آرز ٹوٹی فور آرز ہو گئے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کلر فول آئیکن یعنی جو ہم لوگوں نے یہاں پہ کلر جنریٹ کیے میں یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کلر آپ تھیم کلر یوز کریں ریڈ کلر یوز کریں یہ گرین کلر یوز کریں یلو کلر یوز کریں تو ڈیفرنٹ کلرز کے آپ نے نوٹیفکیشن یہاں پہ کر لینے اور یہاں پہ ہیڈنگ چیئج کر لیجے گا ٹیکس یہی رہنے دیجئے گا اور آئیکن اور اس کا کلر چینج کر لیجے گا یہ میں نے میریشن آپ کو بنانا سکھا دیا اب اگر اس میں میں اور چینجنگ کروں گا تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو مین لوجک میں آپ کو بتا دی ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس مین ہیڈنگ میں آ رہا ہے سجیسٹ فور یو اب ہم نے اس کا فلو کریٹ کرنا ہے تو سمپلی ہم لوگ کیا کر کریں گے، اسی کو ہم لوگ خوپی کر لیں گے اور یہاں پہ ہم لوگ اس کا سائز بھی انکریز کر لیں گے میں نے انکریز کر لیا اور یہاں پہ میں ہیڈنگ دوں گا میں شد فور یو اور سیم نام ہم لوگوں نے اوپر بھی مینشن کرنا ہے سجیسٹ فور یو نیکسٹ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ سارے چیزیں ہم لوگ removed کر دیں گے کیونکہ ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے removed کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ کارڈ موجود ہے اس کو اٹھی60 پری کا توٹ کرو پر یہاں پہ لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کرتے گے کلک کا آٹایک ٹھیک لکڑی پہ کلک کریں گے یہ تین کاڑ کیا کرتے ہیں اس کو کنٹرول شیفٹ جی کے ساتھ جوہ وہ انگروپ کریں گے ان فریم کریں لگے پھر انگروپ کرنے گے انگروپ ہو گنے ٹھیک آگین کنٹرول شیفٹ جی سے کرنا ہے اس کو سینپلی جبرفے۔ ہم وہ یہاں پہ رکھیں گے ٹھیک ہے اب ہم لوگ ہے یہ ساأ ساک она ایک ریز کرنے کہ لیفٹ اور رائٹ سے گید تو یہاں پے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہBradley Hi میکن پہ پہ جیک چونٹی elecmが ہم اسے والی والی سے اس تو ہم لوگوں نے دین ہے تو سب سے پہلے اس کو ایک جس کر لیتے ہیںreat somewhat اگر میں اب اس کے بعد یہ کنٹرل گ لے گئی ہے انگروپ کرنے کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم یہ پکچر خرب ہوئی ہے کوئی شریعہ ہم اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں یہ اس کے بعد یہیش نیچنے آگا آتے ہیں اور اس کی ہائٹ کو انگریز کر کے فور اگزامپل میں ون فیفٹی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب پکچر ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیچے سے گیپ ٹیویلٹ کر رہا ہوکے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگوں نے ہیڈنگ کا سائز انکریز کر دینا فور اگزامپل میں یہاں پہ سیون بولڈ کرتا ہوں سکسٹین کرتا ہوں اور ٹونٹی فور کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کا فریم کا سائز ہم لوگیں انکریز کر کے یہاں تک ساتھ رکھیں گے اور اب یہاں پہ آپ دیکھتے ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ڈال دے تاکہ ڈیٹیل پہ وہ چلا جائے اس کے بعد یہاں اس کا بھی فونٹ سائز انکریز کر کے ریگولر کر دیتا ہوں میں اور یہ سکسٹین ٹونٹی فور اوکے ہو گیا اور نیکس کام اس کو بھی ہم لوگ جو ہے وہ انکریز کر لیتے ہیں لائن آئی ٹیس کی پنٹی فور آگے یہاں سے ریگولر اور فونٹ سائز سکسٹین آگیا اس کے بعد نیکس کام ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جب ہم سارے چیزیں انکریز کر رہے ہیں تو اس کا بھی سائز اگر آپ چاہے تو انکریز کر سکتا ہے در بیز یہ بھی اوک کے نظر آ رہے ہیں اب سمپل ہی ہم لوگ کیا کرتے ہیں شفٹ اے سے اس کو آٹو لی اوٹ میں کنورٹ کر دیا ہے یا در آٹو لی اوٹ کے آپشیں نہیں آ رہی ہے تو سمپل یہ دیکھیں میں نے مائنس کیا یہ آٹو لی اوٹ چینج کریں نام چینج کریں اور باقی کام ہمارا ہوگا جیسے میں یہاں پہ نام لکھوں گا گرل اور یہ ایک نئے گیم ہے کنیکٹیٹ اور اس کے بعد ہے آئیڈل آر پی جی ٹھیک ہے یہ اس کا نام ہے گیم کا یہاں پہ آئیڈل لکھیں گے اور سیم نیم آپ کوپی کریں کوپی کرنے کے بعد گوگر پہ جائیں ٹھیک ہے اور گوگر پہ جانے کے بعد نیکس کام آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ہم لوگ گوگر پہ آگے اور یہاں پہ سمپلی آپ سرچ کریں اس کے بعد نیکس کام ہم لوگ نے کیا کرنا ہے امیجیز میں جاؤ اور کوئی بھی امیج جو آپ کو اچھی لگتی ہے فار اگزامپل مجھے یہ والی امیج اچھی لگ رہی ہے یہ چھوٹے کارڈ کے لیے یہ والی امیج لوگ لگا لیں گے ٹھیک ہے لیکن بڑے کارڈ کے لیے ہمیں بڑی امیج چاہیے فار اگزامپل یہ والی امیج ہم لوگ لوگ نے کوپی کی ابھی اس کو لوڈ ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے تو میں یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں کیونکہ ہمارا ٹائم سی ہو جائے گا کوپی کرنے کے بعد سمپلی اس کے اندر پیسٹ کریں گے اور نیکس کام ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ والی امیج جو ہے وہ نیچے چھوٹے کارڈ کے اندر لگا لے اس کو کوپی کریں گے کوپی کرنے کے بعد سمپلی یہاں پہ ہم لوگ پیسٹ کریں گے ٹھیک ہے جی یہ چینج ہو گیا یہ امیج مجھے اچھی نہیں لگ رہی تو جلدی سے کوئی اور امیج دیکھتے ہیں جو ہمیں جو ہے وہ بیٹر طرح اس کا ویو آ جائے یہ والی امیج بھی اچھی ہے ٹھیک ہے تو اس کو سمپلی ہم لوگ کوپی کر لیں گے کوپی امیج اور یہاں پہ لاکس کو پیسٹ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک نئی امیج لگا لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ڈیفرنس کریئٹ ہو جائے تو ہم لوگ یہاں پہ لکھیں گے بابل ہنٹر یہ ہر ایک نئی گیم کے لئے ہوگی ٹھیک ہے یہ والی گیم ٹھیک ہے اور اس کے در یہ ڈرائگن والے بھائی گیم نی چاہیے بابل ہنٹر اور یار یہ گیم کیوں نہیں سرچری کوئی مسئلہ نہیں ہم لوگ کر لیتے ہیں بابل ہنٹر اوریجنل ٹھیک ہے گیم سرچ کرتے ہیں سرچ کرنے کے بعد ملنی دی ہیں ٹھیک کرنے کے بعد بابل ہم لوگ پہ دے ت shitty Peng کو ہم لوگوں نے cover up کرنا ہے one by one اب دو فلو ہم لوگوں نے بنا لیا ہے نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے یہ بات کی جو فلو ہے ان کو cover up کریں گے اپنے آنے والی ویڈیوز کے اندر سو اس سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں بہت کم لوگ ہیں جو چینل کو سبسکرائب کرتے لیکن ویڈیوز دیکھتے ہیں سو آپ لوگوں سے ریکریسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکیں اور اس کے ساتھ کمیٹ باکس میں اپنا کمیٹ لازمی کیا کریں بہت شکریہ اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ